پچھلے دو لیکچر میں ہم نے پھوٹوشاپ کے انٹرفیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جانا کہ پھوٹوشاپ کے انٹرفیس پہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کا ملتی ہیں اور انہیں پرسنالائیز کیسے کیا جا سکتا ہے جس میں ہم نے اپنے مینیو بار کو دیکھا آپشن بار کو دیکھا طول بار کے بارے میں جانا اور کاللٹس کے بارے میں مختصر اجازہ لیا اور ورکسپیس کے بارے میں جانا اس ویڈیو میں ہم آپشن بار اور ٹول بار کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپشن بار کیسے کام کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا آپشن بار اور ٹول بار فوٹوشاپ میں کام کرتے ہوئے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں فوٹوشاپ کے انٹرفیس پہ شو ہونے والے ٹولز انتہائی اہم ہیں فوٹوشاپ میں کام کرتے ہوئے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو ٹولز ہیں وہ ہمیں ٹول بار میں دکھائی دیتے ہیں کسی بھی ٹول پہ جب ہم کلک کرتے ہیں ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں مطلقہ اپشن ہمیں اپشن بار میں شو ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی موو ٹول کو سیلیکٹ کیا ہوا تو موو ٹول کے مطلقہ اپشن آپ کو اپشن بار میں دکھائی دے رہے ہیں جیسے ہی میں کسی دوسرے ٹول کو سیلیکٹ کروں گا تو اپشن بار میں اپشن چینج ہو کے اس ٹول کے مطلق ہو جائیں گے جسے میں سیلیکٹ کروں گا جیسا کہ ابھی میں نے ریکٹینگل مارک کی ٹول کے حوالے سے اپشن شو ہو رہے ہیں جس میں ہم نیو سیلیکشن، ایڈ ٹو سیلیکشن، سبسٹریکٹ فرم سیلیکشن اور انٹرسیکٹ ویڈ سیلیکشن کے اپشن دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح اگر میں کسی اور ٹول کو سیلیکٹ کروں تو اس کے مطلقہ اپشن ہمیں اپشن بار میں دکھائی دیں گے جو کہ ایزی ایکسیس کے لیے میں ہیہ گئی جاتے ہیں ایسے ہی اگر میں کلون سٹیمپ ٹول پہ کلک کروں تو ہمیں کلون سٹیمپ ٹول کے مطلقہ اپشن بار میں دکھائی دیتے ہیں جس میں ہم اپنا سٹروک سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے سٹائل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح ہمیں مختلف قسم کے موڈز ملتے ہیں جن کو ہم لگا کے مختلف طرح کی کلوننگ کر سکتے ہیں فیسٹی یعنی سکرین پہ ظاہر ہونے کی شدت اس کو ہم اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں بہت سارے اپشن ملتے ہیں جو کہ آنے والے لیسنز بھی ہم ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہوئے سیکھیں گے اور اگر ہم بات کریں ٹول بار کے بارے میں تو ٹول بار پہ جو مختلف ٹولز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ان ٹولز کے اوپر اگر ہم دیل کے لیے موس کو روکیں تو اس ٹول کا نام اور اس کی شارٹ کٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے جیسا کہ یہ موڈ ٹول ہے اور اس کی شارٹ کٹ وی ہے اسی طرح پولیگانو لیسو ٹول رکٹین مارکی ٹولز ہمیں ملتے ہیں ٹول کے اندر ملتا جلتا کام کرنے والے دوسرے ٹولز بھی موجود ہیں جیسا کہ اگر پولیگانو لیسو ٹول پہ ماؤس کے لیفٹ بٹھ ٹھوٹ کلک کروں تو اس کے سب ٹول دکھائی دیتے ہیں جن میں لیسو ٹول پولیگانو لیسو اور مگنیٹک لیسو ٹول موجود ہیں ان سب کی شارٹ کٹ ل ہے ان کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اگر ہم مین سکرین پہ لیسو ٹول سیلیکٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے اندر کوئی دوسرا لیسو ٹول سیلیکٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں ساتھ میں شفٹ دبانا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہم لیسو ٹول پہ آگئے ہیں سمپل لیسو ٹول پہ جانا جاتے ہیں تو ہمیں شفٹ کے ساتھ لیسو ٹول پہ چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس برش ٹول موجود ہے جس کی شارٹ کٹ بی ہے اسی طرح اگر ہم بی پریس کریں تو ہمارے پاس برش ٹول سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم شفٹ کے ساتھ بی پریس کریں تو پینسل کلر رپلیسمنٹ ٹول اور مکس برش ٹول سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم آپشن بار سے مستلیف سائز اور سٹروک اور سٹروک کرتیب دے سکتے ہیں کسی بھی ٹول پہ کام کرتے ہوئے ہم اس کی ٹوگل سیٹنگز بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسے کہ برش ٹول پہ ہوتے ہوئے ہم اس آئیکن پہ کلک کریں جو کہ ٹوگل برش سیٹنگ کے لیے ہے تو ہمارے پاس ایک پائلٹس آن ہو جاتا ہے جس میں برش کے حوالے سے ساری سیٹنگز موجود ہیں جن میں ہم ٹیکسچر سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوول سٹروک لگا سکتے ہیں ٹروک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کلر سیلیکٹ کرنا ہوگا یعنی جو کلر آپ اپنے برش کے ساتھ پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنی ورک پلیس پہ آئیں اور ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبا کر آپ سٹروک لگا سکتے ہیں ٹول بار کے حوالے سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ٹول بار کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اچھے سے سمجھیں گے اور استعمال کریں گے موسیقی